اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان کی مختلف مذہبی و سیاس جماعتوں مختلف مذہب و مسال کے قائدین نے کہا ہے کہ پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے اور کسی بھی گروہ جماعت یا فرد کو یہ حق خاص ہی نہیں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سانہا جڑاوالا اور سرگودہ میں ہونے والے واقعات کی مجرمان کو سزا ملنے چاہیے اور حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے پاکستان علماء کونسر یکم ربی اول تا اقتدام ربی اول میں ملک بھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کونفرنس سے منعقد کرے گی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقلیتوں خواتیین اور انسانت کے حوالے سے تعلیمات کو بیان کیا جائے گا لاہور اسلام آباد میں پاکستان علماء کونسر اور مسیحی کی عادت مشتر کا صیرت کونفرنس منعقد کرے گی یہ بات پاکستان علماء کونسر فیصل آباد کے تحت بین المذہب ہم آنگی کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہی کونفرنس کی صدرات چیئرمن پاکستان علماء کونسر حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کی کونفرنس سے بیشپ ڈاکٹر ریاست احمد علامہ داہر الحسن مفتی نصر اللہ مفتی حنیف بھٹی مولانا عصمت اللہ معاویہ مولانا امین الحق اشرفی مولانا اور دیگر نے بھی کتاب کیا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا جرم ایک فرد کا جرم ہوتا ہے اس مذہب کے تمام ماننے والوں کا جرم نہیں ہوتا بدکہ اس میں تیسے جو کچھ جڑا والا میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہی تھا اس پر ہم شرمندہ ہے کبھی کسی مسیحی لیڈر یہ رہنمان قرآن کریم کو جرانے ہوتا تو ہی نینا موسیٰ رسالت کرنے والے مجرموں کی حمایت نہیں کی ہے میں چاہیے کہ ہم اتدال کا راستہ اکتیار کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گیر مسلموں کی حقوق کے بارے میں ہدایات دی ہیں ان پر عمل درامت کریں انہوں نے کہا کہ بہت جلد مسلم و مسیحی قائدین کا وفت جڑا والا کا دورہ کرے گا وہاں پر بحالی کی کاموں کے حوالے سے متعلقین سے معلومات حاصل کرے گا حافظ محمد طاہر محمود شرفی نے کہا کہ پاکستان علماء کونسل کے تحت پورے ملک میں مار ابھی اول میں صرحت رحمت اللہ علمین کونفرنس میں منقب کی جائیں گی جن میں عوام الناس کو بتایا جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے مسلموں کے حقوق عورتوں بچوں کے حقوق کے حوالے سے کیا تعلیماتی ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلم و مسیح قائدین عوامی سطح پر مشتر کا اجتماعہ کریں گے اور اس کا آغاز مار ابھی اول سے کر دیا جائے گا